شملا مرچ کی ایک ایسی مزیدار سی ریسپی جسے اگر آپ میرے اس طریقے سے بنائیں گے نا تو بار بار اسی طریقے سے اس کو بنائیں گے تو بلکل آسان ریسپی ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے شملا مرچ تو یہ چھوٹے سائز کا شملا مرچ میں نے یہاں لیا ہے تو اس کو میں نے اچھے سے دھل لیا ہے اور اچھے سے پہنچ لیا ہے تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے نا اس طریقے سے جو اس کے اوپر کی سائیڈ ہوتی ہے نا اس کو اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر جتنے بھی بیج ہوتے ہیں وہ آپ کو اس کو بلکل خالی کر دینا ہے سارے بیج نکال کر کے تاکہ اس کے اندر جو ہے ہم اچھی طریقے سے سٹفنگ بڑھ سکیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو بلکل خالی کر دوں گی اور یہاں پر میں نے جو ہے سارے شمدہ مرچ خالی کر لیا ہے اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے نا پین میں ڈالنا ہے تیل تیل کو پہلا لیا ہے اس کو آپ کو بلکل اچھی طریقے سے جو ہے نا گرم کر لینا ہے اور گرم کرنے کے بعد ایک ایک کر کے سارے شملہ میرچ کو آپ کو اس طریقے سے نا پین میں رکھ دینا ہے تو اس سے یہ ہوگا نا کی اب آپ کو اس کو پہلے اس لئے پکا لینا ہے تاکہ بات میں جب ہم اس میں سٹفنگ بھرے نا تو اس میں جو ہے بلکل بھی پکنے میں اس کو ٹائم نہ لگی تو اس کو اس طریقے سے اچھے سے آپ کو مکس کر لینا ہے پین کو ہلا کر کے تاکہ جو ہے نا شملہ میرچ میں اچھی طریقے سے جو ہے آئل لگ جائے تو اب میں اس کو اسی طریقے سے 15 سے 20 منٹ اسی طریقے سے ساری طرف سے سیک لوں گے تاکہ اس کے اگل بگل اچھی طریقے سے ایک کوٹنگ سی بن جائے اور یہ ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ان کو چاروں طرف سے پکا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو اب ہم کیا کریں گے اس کو نکال لیں گے تو یہ ہماری شملہ میرچ ہے وہ آدھے سے زیادہ پک چکی ہے تو اس کے سارے طرف آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہاں پر میں نے اسی بچے تیل میں تھوڑا سا تیل اور ڈال دیا تھا اور اس کو گرم کر لیا ہے ساتھ کے ساتھ اس میں ایک ٹیسپون جیرہ بھی ڈال دیا ہے اور اس کو بلکل اچھی طریقے سے چٹکا لیں گے تو اس کے بعد دو میڈیم سائز کے بلکل باری کٹے ہوئے میں نے پیاج لیا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم اس طریقے سے تھوڑا سا بھون لیں گے تو بلکل بھی زیادہ نہیں بھوننا ہے ہلکا سا ایک فلیور دینا ہے تھوڑا سا کرنچینس اس میں رہنی چاہیے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو چلا لیں گے اور تھوڑی دیر بعد اس میں اب ہم کیا کریں گے نا اس میں ڈال دیں گے ہم ابلے وے آلو تو یہ ہم سٹفنگ تیار کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے جو پیاج ہے اس کو زیادہ بھی نہیں پکایا کیونکہ ہلکی سی جو کرنچینس ہے نا سٹفنگ میں رہنی چاہیے اب ہم کیا کریں گے نا اس کو مکس کرنے سے پہلے اس میں تھوڑا سا ریڈ چیلی پاورڈر ڈالیں گے ہارف ٹی سپون کے قریبن ہلدی پاورڈر اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے نمک لیا ہے تو نمک کا آپ دھیان رکھئے کیونکہ ہم نے گریوی بنانی ہے تو اس میں بھی ہم نمک ڈالیں گے تھوڑا سا جو ہے باری کٹاوا دھنیا پتی میں نے لیا ہے اس کو بلکل اچھی طریقے سے نہ مکس کر لیں گے تو یہ سٹفنگ ہے اس کو ہم جو ہے شملا میرس میں بھریں گے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ سٹفنگ دیکھئے اس طریقے سے جو ہے میں نے بلکل اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے تو یہ دیکھئے تو اس میں بلکل بھی مویشنر نہیں ہونا چاہیے دیکھئے بلکل اچھی طریقے سے آپ چاہے تو اس کا ڈو بھی بنا سکتے ہیں بلکل بھی مویشنر نہیں ہے سٹفنگ میں تو اس کو ہرل کا سا تھنڈا کریں گے اور جب یہ سٹفنگ بلکل پوری طریقے سے نا تھنڈی ہو جائے جسے آپ ہاتھ لگا کر اس کو بھر سکو اور بلکل بھی گرم نہ ہو اس حساب کی جب یہ ہو جائے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نا اس کو اس طریقے سے جو ہے شملا میرس کے اندر اس کو فیل کر دینا ہے تو آپ چاہے تو چمچ کی مدد سے یا اس طریقے سے آپ ہاتھ سے بھی اس کو بھر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے بلکل فل جو ہے اس کو ایک دم ٹائٹ کر کے جو ہے بلکل اچھے سے جو ہے سٹفنگ بھر دی ہے تو یہ ہماری جو شملا میرچ ہے بلکل اچھی طریقے سے سٹف ہو چکی ہے تو اب ہم کیا کریں گے نا گریوی تیار کریں گے گریوی کے لئے میں نے چار سے پانچ کاجو دین ٹاماتر اور دو ہری میرچ لیے تو اس کا ایک فائن پیسٹ میں نے یہاں پر تیار کر لیا ہے تو چلیے گریوی بنانا شروع کریں تو پین میں تیل گرم کر لیں گے اس میں ڈالیں گے باری کٹی ہوئی لیسن تو دو سے تین باری کٹی ہوئی لیسن میں نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے باری کٹی ہوئی پیاج میں نے لیا ہے تو لیسن اور پیاج کو ہم بلکل اچھی طریقے سے نہ بھون لیں گے تو یہاں پر میں نے بلکل میڈیم فلیم رکھا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے جو ہے ہم اس کو چلا لیں گے تو دو سے تین مینٹ آپ کو پیاج کو جو ہے بلکل اچھی طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی جو لسن کا کچھا پن ہے وہ بھی نہ آئے اور بلکل اچھی طریقے سے یہ کوکو جائے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک تو نمک آپ کو حساب سے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے سٹفنگ میں بھی ڈالا ہے ہاف ٹی سپون میں نے دھنیا پاورڈر یہاں پر لیا ہے اور اسی کے ساتھ اب ہم ڈال دیں گے یہاں پر دیگی لال مرچ میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہالدی پاورڈر تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے سارے مسالے ڈال دیا ہے تو اب ہم اسے بلکل اچھی طریقے سے چلا لیں گے تو یہ دیکھئے تو اس طریقے سے آپ کو مسالے کو کچھ دیر کے لئے بھون لینا ہے اور جب اس میں ایک ہلکی سی خوشبو سی آنے لگ جائے اس کے بعد آپ کو یہ جو ہم نے ایک دم فائن پیسٹ بنایا تھا اس کو ڈال دیں گے تو اس میں جو کاجو ہے وہ بلکل پوری طریقے سے اپشنل ہے پر کاجو ڈالنے سے یہ ہے کہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے گریوی کا اگر آپ اس کو سکپ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہو تو اس کو بلکل اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھئے اس میں سائیڈوں میں جو ہے نا تھوڑا سا اوبال آنے لگیا ہے تو اب ہم اس کو ڈھک کر کے تین سے چار منٹ پکا لیں گے تین سے چار منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہ مسالہ بلکل اچھی طریقے سے پک چکا ہے اور سائیڈوں سے تیل بھی نکلنے لگیا ہے تو اس کو ہم ہلکا سا چلا لیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نا اس میں ہم ڈال دیں گے پانی تو زیادہ گریوی جائیے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پر میں نے یہاں پر ایک کپ کے قریبنی پانی لیا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے بلکل اچھے سے آپ کو پیسٹ میں اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ بلکل اچھی طریقے سے اس میں اوبال آ جائے ہلکا سا اس میں ڈال دیں گے کستوری میتھی اس سے جو ہے نا فلیور بہت اچھا آتا ہے سبجی کا تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں تو گریوی دیکھئے بلکل اچھی طریقے سے پک چکی ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا آ چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے نا اس میں ڈال دیں گے یہ سٹف کیوی جو ہم نے کیپسکم لیا ہے یہاں پر تو اس کو جو ہے نا پکنے میں زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لگے گا کیونکہ ہم نے اس کو پہلے ہی پکا لیا ہے تو یہ دیکھئے اس کو ڈھک کر کے نا پندرہ منٹ لو فلیم پر پکا لیں گے تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں تو یہ دیکھئے یہ شملا مرچ جو ہے بلکل اچھی طریقے سے کوک ہو چکا ہے تو گرمہ گرم اس کو ہم سرک کریں گے اگر آپ میرے اس میتھڈ سے شملا مرچ بنائیں گے نا تو اس میں آپ کو نہ ہی گھنٹو شملا مرچ کو پکانے میں ٹائم لگے گا بلکل آسانی سے جو ہے بھروا شملا مرچ چٹ پٹ سے تیار ہو جائے گی تو ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تینک یو